جج نے ہمیں سزا دی نہیں بلکہ دلوائی گئی جھوٹے مقدمات بنائے جن کا کوئی ثبوت موجود نہیں میری آنکھوں کے سامنے مریم کو گرفتار کیا گیا نوازشف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا ان سب کا تو کسی کو حساب دینا ہوگا مجھ سے انتقام لیتے پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کا کس نے کہا آج مقالف ان کے خلاف جملے بولے جاتے ہیں انظامات لگا کر مقالف ان کو جیل میں ڈالا گیا کوئی حساب مانگے تو اس پر حملے شروع کر دیتے ہیں وزیراسم شہباز شریف کی بھی عمران خان پر تنقید کہا ملک کو گمراہ کن نظریات سے بچانا ہوگا ملک میں ملکی سیاست دانوں میں سب سے زیادہ کیچر میری ذات پر اچھاری گئی اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو سیاست کب کی چھوڑ چکا ہوتا مزرشتہ چھ مہمے جو عزت ملی پہلے کبھی نہیں ملی چیرمن پیچھو عمران خان کا اسلامباد میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب امکیم کے کامران تیسوری نئے گورنسن بن گئے صدر مبلکت نے آرٹیکل ایک ایک سو ایک کے تحت بطور گورنس آئیناتی کی منظوری دے دی گورنسن کا عہدہ عمران اسمائل کے استیفے کے بعد سے خالی تھا ترجمان امکیم کہتے ہیں گورنسن کے لئے پہلے پانچ نام بھیجوائے تھے پیش رفت نہ ہونے پر وفاق کو دوبارہ کامران تیسوری اور عبدالوسیم کے نام پھیجے کامران تیسوری کی بطور گورنس آئیناتی پر کراچی والوں سے اظہار افسوس کرتا ہوں رہنماؤ پی ٹی آئی فعال فواد چہدری کا ردعمل پریس کانفرنس میں کہا شہباز شریف نے نواز شریف اور مریم کو پاکستان کی سیاست سے الگ کر دیا نواز شریف کا نشانہ چھوٹے بھائی کی طرف ہے حکومت ان کی ہے نواز شریف یہ بتائیں کہ نارو ٹھو کیسے ملا سابقہ حکومت نے ملک کو مشکلات کی دلدل میں دھکیلا ہم نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی سازش ناکام بنائی وزیر خزانہ اسحاق دار کی امران خان پر دنکیت کہا پاکستان اپنا قرض مواخر کرانے کے لیے پیرس کلپ نہیں جائے گا قرضیں بروقت ادا کیے جائیں گے آصف علی زرداری شہدہ روز اسپتال میں زیرے علاج رہنے کے بعد مکمل صحتیاب ذاتی معالیس ڈاکٹر آسن کی تصدیق سابق صدر کو کلفٹن کے نجی اسپتال سے بلاول ہاؤس منتقل کر دیا گیا موسیقی